مجبوری ہے کہ جب ہی اب امریکہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امپریشن ہی ہوتا ہے کہ امریکہ تو انقلاب کی بڑی مخالفت کرتا ہے ہم کولڈ وار کو دیکھیں تو جتنے سوشلسٹ انقلاب ہوئے یا جتنے کومیونسٹ انقلاب ہوئے یا ایون جو نیشنل لیبریشن سٹرگلز تھیں چاہے وہ گمال عبدالناصر کا فیفٹی ٹو کا کی فری آفیسز موومنٹ ہو یا باتس ریبیلینز ہو یا ویتنام وار کا آپ نے سنا ہے ویتنام کے اندر انقلاب کا آپ نے سنا ہے اور کورین وار کا آپ نے سنا ہے چائنیز ریولوشن وغیرے جتنے بھی ریولوشنز ہیں مور ارلیس امریکہ نے ان کو اپوز کیا کیونکہ امریکہ کومیونزم کے خلاف تھا اور یہ اکثر ریولوشنز جو کومیونزم کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑ جاتے تھے مگر ناٹ اونلی کومیونسٹ یا سوشلسٹ ریولوشنز جو ریولوشنز اس قسم کے بھی تھے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کومیونسٹ سوشلسٹ نہیں تھے مگر کسی اور حوالے سے امریکن انٹریسٹ کی مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی اپوز کیا اس میں میں مثال دے سکتا ہوں ایرانیان ریولوشن کی کہ ایرانیان ریولوشن کو بھی امریکہ نے کافی ٹرانگلی اپوز کیا تو ہمارے ذہن میں امپریشن لہٰذا یہ پڑتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ سٹیبلیٹی چاہتا ہے آف دی انٹرنیشنل سسٹم اور کوئی انقلاب وغیرہ کوئی ریڈیکل تبدیلی کم سے کم نہیں چاہتا ہے اسی لیے ہمارے لیے بڑا جارنگ اور شوکنگ ہوتا ہے when we discover کہ امریکہ itself was born in a revolution امریکہ made a revolution to become independent to become a state اور اس revolution میں گوریلا وار بھی ہوئی اسی قسم کی جس رہاں ہوچی میں نے گوریلا وار کی امریکنز نے بھی گوریلا وار کی اس میں ایک سیول وار تھی ایک طرف ایک لوگ تھے دوسری طرف دوسری لوگ تھے اور بڑی اس میں revolutionary politics تھی اور جن لوگوں نے امریکہ کی بنیاد رکھی they were known as revolutionary and this is called of course the american revolution of 1776 تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ how america was born in a revolution and what was that revolution really all about 18 صدی کے اگر ہم شروع والے period میں چلے جائیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ there were three main powers in north america ایک france ایک britain اور ایک spain نیچے اگر اور south america میں چلے جائیں تو آپ کو of course portuguese colonies بھی نظر آئیں گی for instance brazil was a huge massive portuguese colony اس لیے اگر آپ بریزل جائیں تو وہاں پہ portuguese زبان بولی جاتی ہے اگر آپ میکسکو جائیں تو وہاں پہ spanish زبان بولی جاتی ہے اور پورے south america کو latin america اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ spanish اور portuguese dominate but anyway آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ area جو ہے یہ وہ area جہاں پہ british dominate کرتے تھے یہاں پہ انگریزی بولی جاتی تھی یہ blue area وہ area جہاں پہ french dominate کرتے تھے یہاں پہ اکثر french بولی جاتی تھی خاص طور پہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیو بیک جو کینیڈا کا area ہے یہاں پہ آج بھی french بولی جاتی ہے کینیڈا جو ہے وہ bilingual ایسی وجہ سے اس میں دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں french بھی اور english بھی اگرچہ اکثر کیونکہ ہم اس کے گانے سنتے ہیں سیلین ڈیون کے اس لیے ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید کینیڈا میں صرف انگریزی بولی جاتی ہے near far wherever you are مگر وہاں پہ french بھی بولی جاتی ہے اگر آپ سیلین ڈیون کو سرچ کریں اور ساتھ لکھیں french songs تو آپ کو پہا چلے گا کہ سیلین ڈیون actually french زبان میں بھی بڑے چھے گانے گا لے بارہ تو canadians are mostly bilingual sorry canadians are bilingual not all of them are bilingual but they in this region of course انگریزی اور french دونوں زبانیں بھی بولی جاتی ہے اور یہ spanish area ہے یہ بھی چھوٹا سے area spanish اب کیا ہوا کہ 1756 سے لے کے 1763 کے درمیان sorry 1763 کے درمیان جو british forces تھیں اور جو french forces تھیں ان کے درمیان لڑائی ہوئی یہ لڑائی صرف american continent پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ یورپ کے اندر بھی اس لڑائی کے کئی اثرات تھے اور کئی چیزیں جو یورپ کے اندر ہو رہی تھی اس کے اثرات یہاں پہ american continent پر نظر آ رہے تھے but بارہل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں french کو defeat ہوئی اور یہ area ہے جناب علی british area تھا british colony تھی the 13 colonies جو کہ foundation بنی of the united states of america before 1763 اور یہ area جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارے کا سارا یہ وہ area ہے جو britain نے gain کیا you know after 1763 after the seven year war اور یہ spanish area اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ spanish area نے یہ پورا area gain کر لیا خاص طرح پہ louisiana کا state اور یہ اس سے آگے جو ہے وہ unexplored area ہے جہاں پہ native americans جاتے ہیں مگر ابھی europeans یہاں تک نہیں پہنچے تو آپ دیکھتے ہیں کہ britain expand کر گیا spain expand کر گیا یہ وہ area جو britain spain سے بھی حاصل کر لیا اور france جو ہے وہ more or less یہاں سے اڑ گیا پھڑک گیا defeat ہو گیا ایک طرح سا ٹھیک ہے these are the two major powers جو یہاں develop مگر اس war کا اثر یہ ہوا کہ britain totally ڈیوالیا ہو گیا ان کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں they went bankrupt they were under tremendous debt and they had to pay back this debt somehow کیونکہ جنگ میں انہوں نے اتنے پیسے خرچ کی اتنے پیسے خرچ کی سارے area کو conquer کرنے کے لیے french لوگوں کو defeat french french کو defeat کرنے کے لیے کہ اب ان کے پاس پیسے کوئی نہیں بچ گئے اب to pay for the war they started to put various taxes tax لگانے شروع کر دی ہے in 1765 british parliament نے پاس کیا ایک act جس کا نام ہے stamp act اس میں کیا تھا کہ they imposed taxes on official documents newspapers and magazines اس صرف stamps پہ نہیں تھا کوئی بھی printed material اس پہ tax تھا magazine print کر رہے ہیں اس پہ tax ہے poster print کر رہے ہیں اس پہ tax جو بھی printing ہو رہی ہے اس پہ tax impose کیا جائے already اس پہ resistance شروع ہو گئی new york کے اندر ایک congress call کہی کہ he called the stamp act congress جس نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو ہر printed چیز پہ tax لگائی جا رہے ہو تو اس زمانے کے اندر لوگ کٹھے ہو گئے انہیں کہا بھئی کیوں tax لگائی جا رہے ہو اور ان کا ایک قسم کا نعرہ بن گیا no taxation without representation کیونکہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ tax لگایا وہ تو بریٹن میں بیٹھے تھے اور جن لوگوں پہ tax لگایا وہ american continent پہ بیٹھے تھے تو american continent کے لوگوں نے کہا کہ ہماری کوئی representation تو ہے نہیں بریٹن بریٹش پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے tax لگا دی ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہم ہمارے کوئی نمائندے بھی وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ بڑی عجیب سی situation بن گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ہم پہ tax لگا رہے ہیں ہم سے پوچھ بھی نہیں رہے ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہم سے discuss بھی نہیں کر رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت جو taxation لگ رہی ہے it is taxation without representation آپ کے representatives آپ کے نمائندے تو assembly میں بیٹھے ہی نہیں ہوئے اب یہ assembly ہے ہی نہیں اس کے بعد 1767 میں بریٹن کا مسئلہ تو نہیں ختم ہوا stamp act کو انہوں نے پیچھے اٹھا لیا مگر انہوں نے پھر اور ایکس لگا دیا the revenue act of 1767 the commissioner's custom act the indemnity act the new york restraining act the vice admiralty court act کئی taxes انہوں نے لگا دیا جن کو overall کہا جاتا ہے the townshend acts of 1767 ایک دو تین چار پانچ مختلف قسم کے ایکس بریٹش پارلیمنٹ نے پاس کیے سب چیزوں پہ ٹیکس لگانے شروع کر اور بہت ساری مختلف چیزیں اس میں تھی جس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے انہوں نے مثال کے طور پہ چائے پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے لیڈ پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے even paint پہ ٹیکس لگا دیا paint کروگے تو ٹیکس دوگے ہر چیز پہ لیڈ پہ ٹیکس لگا دیا ہر چیز پہ بہت سارے مختلف اشیاں پہ انہوں نے بہت سارے مختلف ٹیکس لگا دیا by the way جب انہوں نے چائے پہ ٹیکس لگایا تو امریکن جو کہ چائے بہت پیتے تھے کہ بریٹش کی طرح انہوں نے یہ سوچا کہ چائے کو دفع کرو پھر ہم کیا کریں گے کافی پییں گے یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکن کافی زیادہ پیتے اور چائے کام پیتے the reason for that goes back to the امریکن revolution اچھا بریٹش چائے پیتے ہیں اور ٹیکس لگاتے ہیں چائے پہ ہم چائے پینا چھوڑ دیں گے ہم کافی پییں گے اریجنلی کافی کون لوگ پیتے تھے ایرابز مسلمان اور پرشنز یہ ان کی ڈرنک تھی بیسیکلی کافی اچھا اور چائے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسیکلی چائنیز لوگوں کی ڈرنک تھی وہ وہاں سے بریٹش نے چائے پی انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کی پلانٹیشن کئی اور کریں انہوں نے سوچا انڈیا میں پلانٹ کر دیتے ہیں انڈیا میں انہوں نے چائے پلانٹ کی جب انڈیا میں انہوں نے چائے پلانٹ کی ہم نے بھی پینی شروع کر دی وہ ہے تو کمال ہے اب we are hooked to tea we are totally hooked to tea اب ہم جو پاکستانی اتنی چائے امپورٹ کرتے ہیں کنیا سے جس کی کوئی حادث ہاں کوئی نہیں ٹھیک ہے نا so we are completely now hooked to tea but barhal history of tea is very interesting history of chai is extremely interesting so has the history of cotton and other products ایک میں نے پسلی کلاس میں پڑھایا بھی تھا chai کے trade کے والے سے cotton trade کے والے سے the empire of cotton بڑی خوبصورت کتاب ہے Sven Beckett کی پھر tea wars بڑی خوبصورت کتاب ہے about all the people all the times that states went to war in order to dominate the tea trade اتنا important تھا شگر وہ بھی بڑی important ایک تحانی ہے پوری شگر کی اپنی ایک history ہے کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ شگر نہیں کھاتے تھے زیادہ کرتے تھے تو گوڑ شوڑ کھا لیتے تھے وہ گرنے سے وغیرہ سے نکال کے بڑی جو ریفائن شگر ہے اس کی اپنی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے جو کہ industrial revolution کے ساتھ جڑی بھی ہے آپ تو ہم شگر کے وغیر زندہ نہیں رہا سکتے اب تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے شگر کوئی کھانا نہیں ہے جس میں شگر نہیں ہے کوئی process food نہیں ہے جس میں شگر نہیں ہے سوائے ڈائٹ کوک ہے سالن میں نہیں ہے مگر جو ڈبے میں آپ کو کھانا ملتا ہے جو بھی آپ کو packaged food ملتا ہے اس میں کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی شگر ضرور شامل ہو اور بہت زیادہ شگر ہوتا ہے یہ جو کوک ہوگا رہا ہے اس میں کہتے ہیں آٹھ چمچیاں چینی کی ڈالی ہوتی ہیں چوکلیٹس اور یہ وہ یمی بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم بہت شگر کھائیں مگر اس وقت مسئلہ جو تھا نا شگر کا نہیں تھا بلکہ چائے کا مسئلہ کیا ہوا کہ بوسٹن کے اندر لوگوں نے ریزیسٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں हم پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں ٹھوکی جا رہے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکی جا رہے ہیں چائے پہ بھی ٹیکس لگا دیا لیڈ پہ بھی لگا دیا پینٹ پہ لگا دیا لوگوں نے اپنے گھروں کو پینٹ کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے کہا پینٹ ہم کیسے کرے طرح مہنگا ہو گیا ہے پینٹ کرنا وغیرہ سو وہاں پہ کچھ لوگ کٹھے ہوئے وہ پروٹسٹ کر رہے تھے گالی گلوچ کر رہے تھے ایک بریٹس سولجر تھا اس سے کوئی گالی گلوچ ہو گئی کوئی زیادہ تلخی ہو گئی اس نے کوئی نکال دی ہو گی مجھے کیا پاتا ہے مگر وہ لوگ جو تھے جو آرگیو کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے وہ انام تھے تو اس نے فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ اور بریٹس سولجرز تھے تقریباً نو کو اور سولجرز تھے انہوں نے بھی فائر کھول دیا جب انہوں نے فائر کھول دیا تین فوراں مر گئے دو اور مر گئے اوور ای ڈازن ور انجرڈ ایکسیٹرہ نہتے لوگ تھے فائر کھول دیا پانچ کو مر گئے تو ایک دم سے آگ لگ گئی لوگوں یہ کیا بات ہے ایک تو ٹیکس لگا رہے ہو اوپر سے جب ہم بات کرنے کوش کرتے ہیں ہم پر فائر کھول دیتے ہو دیکھو دلچسپ قسم کی بات ہے کہ کوئی ایسا وقت گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ملینز مارے جاتے ہیں اور کوئی آنکھ جھپٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور کبھی کوئی دو چار بندے بھی مر جاتے ہیں تو ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے جس طرح وہ ٹونیزین ورکر تھا جس نے اپنے آپ کو ریڈی والا بندہ تھا اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تو پوری ایرپ سپرنگ شروع ہو تو یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ امریکہ کے اندر بہت ساری چائے لاکھیں بیچا کرتی تھی اور اس پہ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی بھی پے کرنی ہوتی تھی وہ پے کرنے سے وہ انکاری تھے اور لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کر رہے تھے چائے پر سو اس میں پھر ایک بوسٹن ٹی پارٹی کٹھی ہوئی ٹی پارٹی کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ چائے پینے کے لیے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہ چائے والا مسئلہ جو ہے نا اس کو ہم نے اوبرکہ تو ٹھیک سالف کرنا ہے وہ بیٹھے بوسٹن ٹی پارٹی انہوں نے سیونٹین سیونٹی تھری میں یہ کٹھے ہوئے ان کا نان تھا سنز آف لیبرٹی اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہام کو ڈیزگائز کر لیا از ریڈ انڈینز اور جو سمندری جہاز آ رہے تھے چائے لے کے آ رہے تھے وہ وہاں چلے گئے سمندری جہازوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے چائے ساری جو ہے نا سمندر کے اندر اسٹ انڈیا کمپنی کی چائے تھی ہم سے لے کے آ رہے تھے سانو پچھے کوئی نہیں مگر وہ چائے جو ہے نا ساری انہوں نے ڈول دی گرا دی انٹو دس سی یہ دیکھو ڈبے کے ڈبے چائے گرائی جا رہے گرائی جا رہے گرائی جا رہے اور وہ مطلب آج کے زمانے میں ملینز کا کارگو تھا اس سارے کا سارا کارگو تباہ ہو گیا لہائے بھی وہ اتنی دور سے تھے تو بریٹن تو بہت خوابا ہو گیا یہ کیا طریقہ ہے ہمارا اتنا ملینز کا کارگو تباہ کر دیا روڑ دیا آپ نے تو اس کی وجہ سے اب جو ہے نا کرائیسس اور زیادہ بڑھ گیا بریٹن نے سرکار پر سیونٹین سیونٹی فور سیونٹی فائیڈ کے اندر کچھ اور ایکس پاس کی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مارسلو لگا دیا انہوں نے کہا ٹاؤن میٹنگز آپ کرتے پھرتے ہیں ان کو تھوڑا سو انہوں نے ریسٹٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ انقلابی یہ آپ جس طرح کسی زمانے میں لکھا ہوتا تھا نہیں یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منا ہے پاکستان میں کیفیز میں کسی زمانے میں لکھا ہوتا تھا چائخانوں میں یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا زیادہ آپ کے پیریڈ کے اندر لکھا ہوتا تھا یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منا ہے تو اسی طرح بریٹن نے کہا کہ بھئی یہ ٹاؤن ہاؤل میں جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو ذرا ریسٹٹ کر دیا جائے یہاں پہ یہ لوگ بریٹن کے خلاف بات کرتے ہیں پھر ایک administration of justice act انہوں نے پاس کیا کہ بریٹش soldiers جو ہیں وہ صرف بریٹن کے courts کے اندر بریٹش لوگ جو ان کو try کر سکتے ہیں یہ جو american colonies کے لوگ ہیں یہ بریٹش soldiers کو try نہیں کر سکتے یہ ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے نا رول کہ بھئی اگر پاکستان کا فوجی ہے کوئی تو فوجی خود اس کو try کرے گی civilian court میں نہیں وہ try ہوگا تقریباً اسی طرح انہوں نے پاس کر دیا Boston Port Act انہوں نے پاس کر دیا انہوں نے کہا Boston Port کو ہم بند کر رہے ہیں till ہمیں compensation ملے کہ جو ہماری چاہے آپ نے گرا دی ہے وڈیل دی ہے اس کے ہمیں پیسے دیں اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو ہم Boston کا Port بند کر رہے ہیں quartering act انہوں نے پاس کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ بریٹش governor کے پاس یہ right تھا کہ وہ کسی وقت بھی بریٹش troops کو کہہ سکتا تھا کہ کسی گھر میں اگر اس نے ٹھہرانا ہے وہ جو امیر لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں امریکہ کے اندر ان کے بڑے بڑے گھار ہوتے تھے کیونکہ زمینیں تو ان کے پاس وافر ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بریٹش troops ان کے گھر میں جو ہے وہ ٹھہرا سکتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے تو یہ act تھا ان کا نام انہوں نے دیا the intolerable acts یہ امریکنز نے ان کو dub کیا and they called them the intolerable acts کہ یہ tolerate نہیں کی جا سکتے یہ بھی انہوں نے act پاس کیا quartering act جس میں بریٹش نے یہ کہا کہ ہماری مرضی ہم تمہارے گھر میں اپنے soldiers رکھوانا چاہیں تو تم سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے اب دونوں sides split ہو گئے ایک طرف وہ لوگ تھے جو patriots تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو loyalists تھے loyalists وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ we are still pro British they were only about 15 to 20% of the population 80% لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بریٹش اچھا نہیں کر رہے بڑا غلط کر رہے اور جو لوگ لڑے تھے بریٹش کے خلاف ان کو کیا کہتے تھے revolutionaries continentals rebels patriots whigs congressmen or simply americans that's where the term came about اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو patriots کا لفظ ہے یہ ادھر سے common اور مزید common ہوتا گیا اور آج بھی ہم کہتے ہیں I am very patriotic that really is a reference to the very strongly to the american revolution so in 1774 now 12 of the 13 colonies sell delegations to philadelphia جہاں پہ انہوں نے ایک congress کی called the first continental congress continent obviously means america اور اس میں انہوں نے اور پہر اگلے سال ہی انہوں نے George Washington کو commander in chief elect کر دیا اور یہ بھی ڈیکلیر کر دیا کہ king George the third is a tyrant ان کے خلاف openly rebellion شروع ہو گیا 4th of july 1776 میں they adopted the declaration of independence جو کہ Thomas Jefferson نے لکھا اب اس declaration of independence میں ابھی آپ کو دکھا دیر بعد جو چیز لکھی ہوئی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس حد تک جو جان لک سیڈنی اور مانٹریس کیو اور انلائٹنمنٹ نئی ویلیوز تھی وہ کس حد تک امریکن constitution میں ریفلیکٹ اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ فرانس اور سپین نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یاد ہے کہ بریٹن نے فرانس کو ایریاز پاکستان کا کرکٹ میں اچھو لیکن دوسرے سے پیار نہیں کرتے خاص اور پر اس پیریٹ کے اندر تو فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے امریکن revolution کی مدد کریں ہم ان کو help کریں گے کیوں enemy of my enemy is my friend حالانکہ فرانس جو ہے وہ مونارکی تھا فرانس ریپبلک نہیں تھا اس وقت ابھی فرنچ revolution نہیں ہوا king of فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امریکن revolutionaries ہو رہا ہے بریٹن کو اس لئے میں امریکن revolutionaries کی مدد کروں گا in 1776 فرانس set up a major program of aid to the americans and the spanish also secretly started supplying funds each country spent one million levers to buy munitions arms وغیرہ ان کو بھیجے اور پھر بڑی لمبی جنگ چلی جو کہ finally جا کے 1783 میں ختم ہوئی 1776 سے 1783 civil war چلتی رہی ان وار کی details میں ہم نہیں جاتے مگر وہ بھی بڑی دلچسپ جنگ ہے کہ کسنا آگے پیچھے آگے پیچھے وہ لڑے پہلے بریٹش کو پیچھے دھکیلا پھر بریٹش آگے آگئے پھر دوبارہ سے لڑے اس میں بڑی بریوری اور بڑی ٹریکٹکس اور سٹرائٹیجی اور جارج واشنگٹن proved himself to be a really amazing general اور اس میں جو american war کر رہے تھے کیونکہ بریٹش military بڑی superior تھی اور american military تو ابھی بنی تھی کھو پرانی military تو نہیں تھی اس میں زیادہ تر volunteers تھے تو وہ جو action کرتے تھے وہ gorilla war کے actions کرتے تھے چروعو میں خاص طور پر regular war کے بجائے gorilla war کرتے تھے یعنی کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے دوسرے لڑنے کچھ نہیں کرتے تھے mobile war تھوڑا سا attack کیا پھر پیچھے attack کیا پھر پیچھے attack کیا اب دوسری بات یہ ہے کہ فرانس نے اتنا کو خرچہ کیا american revolutionaries کو support کرنے کے لیے کہ فرانس خود ہی debt میں پھنس گیا اور کیونکہ فرانس میں debt ہو گئی تو جناب آلی فرانس میں انقلاب ہوگی اس بات شاہ جو انقلاب کو ہمایت کر رہا تھا کیونکہ وہ بریٹش کو نقصان دینا چاہتا تو فرنچ revolution کے پیچھے کئی اور وجوہات ہیں مگر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ the French monarchy bankrupted itself by supporting the American revolution اور فرانس میں خود انقلاب ہوگی which was in 1789 اور جو فرنچ revolution ہوا اس کا بھی ان ٹرن امریکن revolution پہ بہت بڑا اثر ہوا ان بائی سی ور تھا یہ دونوں ان ان کلاب جو ایک طرح سے mutually reinforcing اور supporting ثابت ہم سوچتے نہیں ہم جب بھی سوچتے ہیں ریڈیکل revolution کا تو صرف فرنچ revolution کا سوچتے ہیں but the american revolution is just as radical as the french revolution for that period in history and they both as i said mutually reinforced یہ جو statue of liberty بعد میں 1886 میں فرنچ نے ان کو americans کو dedicate بھی کیا اور آپ جانتے ہیں statue of liberty جو ہے is now the symbol of the United States of America یہ انہیں دیا جب slavery abolish ہو اگر اس کے پینوں پہ دیکھیں گے تو ٹوٹی ہوئی زنجیریں پڑی ہیں اور اس پہ میرا خیال 1886 کی date لکھی ہوئی ہے اور یہ رومن goddess ہے سامنے libertas holding the flame of liberty and freedom that is what is supposed to symbolify freedom liberty and more اب 1786 میں civil war تو ختم ہو گئی اور American revolution ختم ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گئے مگر America خود indebted تھا بہت زیادہ انہوں نے پیسے لیے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے تو ان کے اوپر بہت زیادہ کرزہ تھا کرزے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکس بھی لگائے against debt and taxes اس کو کہتے ہیں شیز rebellion of 1786 اور یہ ایک تصویر بنی بھی ہے شیز جو کہ خود ایک soldier تھا اور بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے انقلاب کیا اور انقلاب نے ہمیں کیا دیا debt دیا ٹیکس لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ٹیکس کلیکٹرز کے خلاف اور حجہ سے american government بڑی پرشان ہو کہ اگر ایسے rebellions ہوئے تو اس سے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا کس طرح سے ہمیں ایسا constitution بنانا ہے جو کہ property کو بھی safeguard کرے اور جو کہ اس قسم کے مسائل کو بھی safeguard کرے اور public کو بھی involve بھی کرے but at the same time overthrow کر یہ ان کے سامنے ایک کسم کا ڈیلیم ابھی بھی academics اس پہ debate کرتے ہیں کہ شیز rebellion کا کتنا بڑا اثر ہوا on the making of the american constitution میرا اپنا opinion وہ ہی ہے جو Harvard Zen کا ہے کہ actually it had a very big influence on the framing of the constitution کیسے بن نی کیسے مگر دوسری academics بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں اتنا بڑا influence نہیں ہو so this is an open debate that continues but Harvard Zen کئی چیزوں کو in the people's history of the United States کی بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ کئی چیزوں کو capture کرتا ہے during and after the american revolution اور بڑا خوبصورت اس کو پورٹرے کرتا ہے کہ کیسے جو class conflict ہے how that was playing itself out and how therefore the american constitution was made in light of that class conflict and in my opinion it's a very persuasive argument بہارال جی اب americans نے جو لکھا declaration of independence اس کی یہ ہے and i've actually seen it اور اس پہ لکھا ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ we hold these truths to be self evident that all men are created equal اب آپ غور کریں کہ کتنے دیر سے ہم یہ فکرہ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں all men are created equal all men are created equal ایک پھر ہم lock میں پڑھتے ہیں پھر ہم روسوں میں پڑھتے ہیں پڑھی جا رہے پڑھی جا رہے دو سو تین سو سال کی تاریخ ہے مگر کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے آئین میں نہیں لکھنے کے لئے یہ پہلی ریاست ہے جو اپنے آئین میں یہ لکھتی ہے all men are created equal but اس میں بہت بڑے بڑے loop holes پہلا loop hole تو یہ کہ all men are created equal مگر غلام غلام ہی رہیں گے وہ نہیں اس میں شامل کی all men میں the black slaves of america were not included وہ غلام ہی رہیں اور دوسرا all men are created equal even دو میں نے ایک کلاس میں بتایا آپ کو کہ male man کبھی کبھار non gendered طریقے میں استعمال ہوتا ہے مگر یہاں پہ gendered ہی تھا کیونکہ in the sense کہ women did not get the right to vote in the United States of America till the 1920s یعنی world war one کے بعد جا کے ان کو right to vote ملا یہ bolchevik revolution کا بھی اثر تھا پورے یورپ پہ 1917 میں تو American constitution took effect on March 4 17 89 it was a strong national government structured as a federal republic including an elected executive a national judiciary and an elected bicameral congress two houses یعنی senate of course and so on representing states in the senate and the population in the house of representative now جب constitution بنا تو a group of people started to write against the constitution اور انہیں کہا کہ یہ تو آپ نے مونار کی دوبارہ زندہ کر جس چیز کے خلاف ہم لڑ رہے تھے اسی چیز کو آپ نے زندہ دی پیٹرک ہنری جو 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 گورنر آف ورجینیہ تھا اس گروپ لوگوں کو جو کر رہے تھے امریکن constitution کیوں کیونکہ زمانے میں پریزیڈنٹ کا تصور ایک نیا تصور ایک نیا ایڈیا تھا یہ کیا چیز ہے پریزیڈنٹ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ جو ہے فور لائف ہونا چاہیے تو ایک طرح بادشاہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے آپ بادشاہ بنا بنا دی آپ نے یہ کہہ رہے تھے سو وہ کہہ رہے تھے کہ کوٹس کے بارے میں کیا ہوگا انسیفیشنٹ رائٹس ہیں آپ کو ازاد نہیں کر رہے کوٹس جو ہیں وہ ریاستوں سے مطلب جو 13 colonies ہیں ان کے کیا اپنے رائٹس ہوں گے ان کی اٹونمی کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ بہت بڑا سوال تھا تو انہوں نے جو ہے یہ جب چیزیں لکھنی شروع کی انٹی فیڈرلیس نے یہ تنقید کی تو اس کے جواب میں پھر فیڈرلیس پیپرز چیزوں that take into account تیز تو دوسری طرف یہ بندہ تھا جس کا نام ہے Alexander Hamilton he is one of the great revolutionaries یہ actually physically he was one of the commanders under George Washington اور بڑا یہ لڑا اور بڑی بہادری سے لڑا he was a great war hero a revolutionary hero اور اس نے زیادہ جواب دیے جو political party in the United States of America اب وہ party نہیں رہی ختم ہو گئی کیونکہ جب American revolution ہوا تو کوئی party نہیں تھی بس George Washington کو کہ you're the first president as well and that was that کوئی as such party نہیں تھی اب یہ George Washington کے جو followers ہیں وہ آپ دیکھیں دو حسو میں تقسیم ہوتی ایک anti-federalist اور ایک federalist پہلے تو یہ تقسیم ہوتی ہے تو جو federalist ہیں وہ جواب دیتے ہیں ان لوگوں کو anti-federalist ہیں اس میں Alexander Hamilton is one of the main people اب Hamilton کی جو party تھی it had relatively stronger ties to Britain اس میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر نورتھ کے بزنس من تھے جو پہلے بھی trade کرتے تھے Britain کے ساتھ اور وہ چاہتے تھے کہ ہم نے انقلاب کر لی اب ہم برٹن کے ساتھ اپنے relations normalize کریں کیونکہ ہم نے انقلاب اتنا ہی کیا تھا کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں مگر ہم انٹی برٹیش نہیں ہونا چاہتے ہم ان سے کاٹ نہ چاہتے اپنے آپ کو ہماری ان سے بہت ساری تجارت ہے وہ تجارت جاری رہنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اب تک فرنچ ریولویشن ہو چکا ہے 1789 میں اور وہ انٹی فرنچ ریولویشن تھی ایک ترہ کنزرویٹی پارٹی تھی آپ کہہ لیں کہ جورج واشنگٹن کے جو سپورٹرز تھے اس میں کچھ رائٹ پہ کھڑے تھے اور کچھ لیفت پہ کھڑے تھے پہ سپورٹرز سپیکٹرم تو آلیکسانڈر ہیملٹن جورج واشنگٹن کے اپنے سپورٹرز کے اندر رائٹ پہ تھے سمجھ جاتی تو they wanted a strong central government and the establishment of a central bank as well اب یہ جو central bank کی establishment تھی یہ بزنسمن کی ڈیمانڈ تھی بزنسمن چاہتے تھے کہ یہ اسٹیبلش ہو کیونکہ اس سے ان کو بڑا فائدہ تھا اور بہت سارے لوگ خاص طور پہ فارمز اس کے بڑے خلاف تھے کہ نہیں اس سے جو big capitalists ہیں ان کی monopolی ہو جائے گی اور وہ ہمیں brutally exploit کریں گے so anyway this party went around for a while مگر 18-16 تک یہ collapse ہو گئی اس میں Alexander Hamilton کا اپنا بڑا کی رول تھا he was a very eloquent speaker very very good writer very charismatic figure but he was also very intemperate as a person he didn't necessarily make a very good politician he was very good as an administrator writer agitator all of these things even as a military commander but not necessarily as a politician his his lardai ہوگی ایک بندے سے جو کہ vice president تھا in fact amerika کا یہ خود بھی presidential candidate تھا ان کی آپس میں تو میں میں ہوئی political بھی ذاتی بھی اس کا scandal بھی چال رہا تھا he was having an extra marital affair اس کی ویسے بھی اس کا scandal چال رہا تھا جو بھی ہے یہ offend ہو گیا اس نے کہ ڈیول کروں گا مجھ ایز کی دونوں نے ڈیول کیا پسطولے پکڑی گولی ماری اس نے اس کے hip میں ماری اس نے گولی ماری وہ Alexander Hemantel کے پیٹ میں لگ گئی اور وہ مر گیا اس لئے کہتا ڈیول نہیں کرنا چاہئے اگر یہ شاید زندہ رہتا تو شاید یہ صدر بھی بن جاتا دوسری طرف جو لوگ کھڑے تھے بالکل opposite of that were led by Thomas Jefferson اور اس میں Madison بھی شامل ہے مگر پہلے Jefferson کی بات کرتے who also was the third president of the United States of America he was very pro the French revolution اور اس نے بنائی جو پارٹی اس کا نام تار Democratic Republican Party ہم Democrats ہیں Republicans ہیں ہم Northern Businessmen جیسے نہیں ہم کن لوگوں کی بنیاد پر سپورٹ کرتے Southern Farmers یہ Farmers کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے تھے اور Farmers کو یہ کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے بزنس من تمہیں exploit کرتے ہم غریبوں کے ساتھ ہیں فارمر کے ساتھ ہم آپ لوگ رہے تھے آفٹر تیرر آف فرنچ ریولوشن کہ انہوں نے نہ صرف بادشاہ کو اڑا دیا بلکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اور کو بھی ریپریس کیا جس جس میں مشہور ہو گیا revolution ڈیوار اپنے بچوں کھا جاتا یہ ساتھ چیزیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں مگر جیفرسن جو ہے اس نے کہا نا فرنچ ریولوشن بلکہ ٹھیک تھا میں ہوس کے ساتھ تو اس کے فرنچ ریولوشن اور فرنچ ریولوشن ساتھ اگرین ریولوشن جوکہ بیسیقلی اگریرین ہونگے دیموکراتک ہونگے فارم پر بنیاد رکھیں گے دیسینتریلائز ہونگے مہا پہ فری مارکت اور فری ٹریڈ ہوگی مگر وہ بگ کامرز کی فری مارکت فری ٹریڈ نہیں ہوگی ان فارمرز کی فری مارکت ہوگی یعنی وہ بگ کی فری ٹریڈ نہیں ہمیں چاہیے ہمیں ان لوگوں کی فری ٹریڈ بغیرہ چاہیے اور they were very opposed to the idea of the first bank of the US اس کے بعد second bank of the US بھی بنا اور they thought کہ یہ ایک سازش ہے جس کے نتیجے میں جو northern capitalists ہیں وہ take over کرنا چاہتے unfair advantage لینا چاہتے So they were very concerned about that In 1824 this party split into two parties اور ایک party بن گئی آج کی Republican party اور ایک Republican اور Democratic party در ایک ہی party تھی جو پھر بات میں جا کے دو مختلف party ہیں اور اس میں فرق یہ تھا کہ interestingly Republicans then this side of the party took on many of the ideas of Alexander Hamilton یعنی کہ انہوں نے پھر جو American model بنایا it was very close to what Alexander Hamilton was arguing اب Jefferson اگرچہ بڑا radical تھا but when he did become president he had to find a compromise agreement with the federalist party as well and he did اور یہ جو compromise تھا ایک قسم کا اس میں جو main آدمی ہے is James Madison James Madison is the person آپ کہہ لیں کہ Hamilton اس طرف کھڑا ہے اور Jefferson اس طرف کھڑا تو Madison مگر اس نے پھر بھی کہ چھوڑا سا compromise کر کھڑا درمیان رستا نکال کی کوشش کر he was the fourth president elected president in 1808 and he was elected for two terms very popular as you can say and he stood for religious tolerance he is the author of the declaration of independence and he is also the author of the bill of rights which is very very important and he tried to strike a balance between the federalist demands and the republican demands and he is considered one of the most important founding fathers of the United States of America his writing is great so these three figures are American politics which are three very different rai which we have to understand I just thought that we would read through what it was that James Madison how he amended the constitution so on the back you see the summary of the whole thing and on the front you see the actual amendment to the constitution which front or back one small so first it says that bill of right guarantees freedom of religion freedom of speech freedom of press freedom of assembly and freedom to petition the government اب یہ دیکھو وہ rights ہیں جو filmوں کے ذریعے یا تقریروں کے ذریعے ہم سب آج اس کو خمجھ دیں کہ بڑے اہم ہیں مگر یہ medicine کا کمال ہے اور American revolution کا product ہے کہ یہ rights guarantee کیے جائیں in the constitution right to keep and bear arms کہ آپ اپنے ہتھیار بھی رکھ سکتے ہیں ہم آپ سے ریاست آپ سے نہیں چھینیں گے اس پہ اب بڑی لڑائی ہے کیونکہ ایک طرف NRA ہے National Rifle Association امریکن پولیٹکس میں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت اگر عوام سے آپ یہ حق چھین لیں کہ وہ اپنی رائفلز خریدیں اپنے آمز خریدیں تو پھر حکومت کسی وقت بھی ایسی بن سکتی ہے کہ وہ tyrannical بن سکتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آمز رکھنا جو ہے وہ ہمارا right اس لیے کہ جب حکومت جو ہے ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمارے پاس بددوکیں ہوں گی ہم حکومت کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ ان کا point of view ہے اور جو دوسری طرف جو democratic party ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یار اس سے بہت امریکہ کے اندر بہت زیادہ gun violence ہے بہت لوگ مرتے رہتے ہیں بچوں کے بھی you know firing ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتی ہے ہوتے ہیں تو یہ guns جو ہیں بند کرتی ہے اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی وہی قوانین ہے جو امریکہ کے اندر ہیں مگر کینیڈا کے اندر gun violence ہیتھی ہائی نہیں چیتی امریکہ کے اندر اچھا اس کے بعد no quartering of soldiers اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بریٹن نے یہ کہا کہ ہم آپ کے گھر کے اندر جو ہیں نا اپنے soldiers وار دیں گے انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ owner کی اجازت کے بغیر آپ اپنے soldiers جو ہیں گھر میں ڈال کسی کے گھسا دیں freedom from unreasonable searches and seizures پولیس آئے کسی وقت بھی یہ کہا کہ ہم تو آٹھے کلپا پہ نہیں کی ہسی پڑھ کے لیکھاں گے نہیں آپ کہہ سکتے do you have a warrant do you have an arrest warrant do you have a search warrant filmوں میں دیکھا نا آپ نے کہ ہر وقت وہ کہتے do you have a warrant do you have a warrant پھر پولیس آئے کہتا اچھا میں لے کے آنا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ امریکن کانسٹیوشن نے پورا پورا process ملنا چاہیے guilty ایسے ہی نہیں کو ڈا جا سکتا اور due process اگر نہیں کیا گیا وہ guilty ہے بھی تو اس کو چھوڑ دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے اگر صحیح طرح سے trial نہیں ہے miss trial کیا ہے چھوڑ دیں گے freedom from self incrimination آپ کو compel نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے خلاوی testimony دیں آپ اپنا best defy یہ بھی انہوں نے guarantee کر دیا اور double jeopardy راجہ صاحب آپ ہی explain کر دیں کیا ہوتا ہے double jeopardy exactly آپ کو بار بار ایک ہی جرم کے لیے court میں نہیں لی جایا جا سکتا کہ ایک دفعہ free ہوا پھر ایک اور پچا کر دیا پھر ایک اور پچا کر دیا ایسے نہیں کر سکتے آپ right to speedy and public trial speedy trial یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ دس سال آپ case لٹکا ہوئے جی ہو بیٹھے ہوئے ہیں مری جا رہے ہیں جی فسے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں time پہ ہونا چاہیے case تاکہ دوسرا بندہ بھی ازاد ہو اپنی زندگی جی سکے public trial یہ نہیں کہ secret trial آپ کر سکتے ہیں کہ چوری چھوپے آپ نے ٹرائل کر لیا کسی کو خبری نہیں کہ کیا ٹرائل تھا کیا ٹرائل نہیں right to trial by jury of your peers کہ آپ کو judge کریں گے تو آپ کے peers کی jury جو آپ کو judge کریں گے یہ بھی ایک نئی چیز ہے آپ دیکھیں British system کے اندر jury نہیں ہوتی ہمارے جب آپ high court جائیں گے jury نہیں ہے judge نے فیصلہ کرنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا مگر امریکن سسٹم میں jury ہے freedom from excessive bail cruel and unusual punishments یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ نے فون چوری کی اور میں آپ کو 1 ملین روپی کی bail لگا دوں باہر ہی نہ آباس یہ تو بڑی زیادتی ہے جتنی کو آپ نے کیا اسی کے ساب سے bail آپ کی لگنی چاہیے cruel and unusual punishments میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جی وہ برٹین میں یہ کرتے تھے کہ کان جو ہے نا وہ ایک کلے کے اندر ٹھوک دیتے تھے جو چور ہوتا تھا ہاں اگر آپ نے چوری کی ہوتی تھی پنشمنٹ آپ کی تھی یوں آپ کا کان پکڑتے تھے کیل لگاتے تھے تھک کر کے ٹھوک دے اور پھر وہاں ہی پہ آپ ہسے ہوتے تھے اپنے کہان کے ساتھ اور صرف ایک طریقہ ہوتا تھا نکلنے کے اور وہ یہ کہ you yank your self free اور کان آپ کا کٹ جاتا تھا جب آپ کا کان کٹ جاتا تھا تو جو کٹے کان والا بندہ ہوتا تھا اس کے باہر میں کہتا تھا ہاں تے چور ہوتا ہے اور بھی بڑی unusual punishments ہاتھ میں کیل لگا دیتے تھے وغیرہ وغیرہ you know آپ نے وہ medieval ساری punishments دیکھی ہوگی میں ان کو بیان نہیں کر سکتا آنکھوں میں سوے گسا دیتے تھے گردن آہستہ آہستہ گچی دبا دیتے تھے all kinds of horrific things you know drawing and quartering you know گھوڑوں سے کھچوا کے توڑ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ سب کچھ تو انہیں کہا یہ سب بکواس ہے یہ نہیں کرنا ہے this is this is cruel and this is unusual punishment and this should not be around rights retained by the people cannot be denied or disparaged اگر ایک دبا آپ کو ایک right دیتی تو آپ کوئی اور حصہ constitution کا اس مقصد کیلئے نہیں استعمال کر سکتے کہ اس right کو چھین دیا جائے اس کو نہیں چھین سکتے وہ آپ کی sanctified rights ہیں powers reserved to the states یعنی کہ وہ جو American states ہیں باقی جو colonies وغیرہ ہیں جو ساتھ شامل ہوئی ہیں ان کے پاس wide state level کی powers ہوں گی اب یہ ایک interesting بات ہے کہ state level کی powers اگر اتنی wide ہیں تو جو ان کی federal government ہے جو ان کی national government ہے اس کے ساتھ کیسا ان کا relationship کیا بنتا ہے آپ نے کبھی American election اگر دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ electoral college کے ذریعے election ہوتا ہے یعنی کہ basically آپ vote ڈالتے ہیں vote میں electoral college ہوتا ہے ہر state کا وہ state جو ہے پھر آگے اس کے electoral college کے votes جو ہیں وہ پھر اس candidate کو ملتے ہیں so actually national vote جو ہے وہ Hillary Clinton جیت گئی تھی یعنی overall number of votes میں Hillary Clinton پتہ نہیں شاید million two million vote سے آگے تھی جو ڈالنڈ ٹرمپ کے مگر state wise اگر آپ دیکھیں تو state wise ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت کیا تھا election تو اس لیے ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے بنا تو کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے American politics کے اندر کہ total vote آپ کے زیادہ پڑھیں مگر state wise state صدہ جو ہیں دوسرے بندے نے جیتے ہیں تو وہ president بنے گا جو state wise votes کو جیتے گا so this is what the bill of rights is all about اس لیے میں نے آپ کو دیا کہ آپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو I think آپ لوگ ان سب چیزوں کو internalize کر چکے ہیں as thought processes without it necessarily being the law in Pakistan and even where it is the law آپ جانتے ہیں کہ کتنا کو implement ہوتا ہے کتنا کو implement نہیں ہوتا مگر بہرحال یہ وہ fundamental freedoms ہیں that are the product of the American revolution you can credit the American revolution with having created these new rights for people جو کہ آج we take so much for granted sometimes we think کہ یہ تو پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں ہم اتنا اس کو naturalize کر لیا ہم نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتیم زمانے سے چلتی آ رہی ہیں مگر ایسا نہیں ہے یہ سب rights جو ہیں یہ اس پیرد کے اندر create ہوئی ہیں in the early 19th century with the bill of rights ٹھیک ہے جی so finally united states becomes or became the first really sovereign nation state founded on enlightenment principles جو سارے ہم ڈاکٹرینز پڑھتے آئے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی country تھی فرانس تھی یا برٹن تھا یا سپین تھا یا پورچگل تھا نو کونسی country تھی it was america that first had a government of people جو کہ john block اور sydney اور ان لوگوں سے inspired تھے montescue وغیرہ ان سب لوگوں سے inspired تھے یعنی کہ جو enlightenment principles سے جو liberals تھے اور جو republicans principles تھے جو اسے متاثر ہوئے تھے یہ پہلی اکومت دوسری پہ فرانس کی تھی وہ تو 1789 میں جا کے بانے یہ 1776 میں بانے سو کیا ہے consent of the government constitutionalism liberal democracy it became the country that was associated with enlightenment principles and liberalism and also republican principle ٹھیک ہے اب اس زمانے کے اندر quiz اس زمانے کے اندر لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے اس کو اس کے لیے میرے پاس ایک اور بڑیا interesting quiz ہے جو میں آپ کو پکڑانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جنابِ علی ایک بڑا دلچسپ article جو اپنے زمانے کے بہت بڑے radical نے لکھا جس کی بہت بڑی داڑی تھی اور نہیں میں مولانا عبیداللہ سندھی کی بات نہیں کہا رہا میں بات کر رہا ہوں مسٹر کارل مارکس کی تو کارل مارکس نے یہ خط لکھا مسٹر ابراہیم لنکن کو اور مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے یہ خط کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کارل مارکس بڑا anti-american ہوگا کیونکہ communist movement جو ہے وہ cold war کے دوران امریکہ سے لڑ رہی تھی اور امریکہ ان کے خلاف لڑا تھا تو بابا مارکس کیا لکھتا ہے اچھا مارکس جو ہے نا ایک تو دلچسپ بات یہ کہ نیو یورک ٹریبیون ایک میکزین تھی سوری ایک نیوز پیپر تھا جس میں بڑے ریپبلکن اور پرو ڈیموکریٹک آرٹیکل لکھے جاتے اور کارل مارکس نے تقریباً پانچ سو آرٹیکل شاید وہاں کانٹریبیوٹ کیے جس میں سے بہت سارے مارکس کے نام پہ چھپے اصل میں ٹریڈرک اینگلز نے وہ آرٹیکل لکھے تھے مگر بہرحال تو مارکس کے بہت سارے آرٹیکل وہاں چھپے اور وہ اخبار جو ہے وہ ابراہیم لنکن بھی پڑھتا تھا اور جب لنکن پریزیڈنٹ بنا اور پھر اس کے بعد اس کا ری الیکشن وغیرہ ہوا تو مارکس نے ابراہیم لنکن لنکن پریزیڈنٹ او دی یونیٹی سیٹس او امریکا یہ جو انٹرنیشنل ورکنگ منز اسوسییشن ہے یہ مارکس کی اس وقت کی پارٹی تھی ٹھیک ہے جو اس کے سپورٹرز تھے ان کا یہ نام تھا اور یہ یو ایس ایمبیسیڈر چارلز فرانسیس آدمز نے جا کے ایکچولی پریزنٹ کیا ابراہیم لنکن کو کہ سر یہ آپ کے لئے لیٹر ہے بہت سارے لیٹر آئے تھے ابراہیم لنکن کو اس وقت کنگرچولیشنز کی یہ ان میں سے ایک تھا اور مارکس نے ایٹین سیسٹی فور میں یہ لیٹر لکھا کیا لکھا سر we congratulate the american people upon your re-election by a large majority if resistance to the slave power was the reserved watchword of your first election the triumphant war cry of your re-election is death to slavery یعنی ہمیں یقین ہے کہ آپ کے re-election کے بعد آپ نے slavery کا لقبہ نگاہ دیں from the commencement of the titanic american strife the working men of europe felt instinctively that the star spangled banner carried the destiny of their class europe کے workers وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا جھنڈہ ہے star spangled banner یہ جو ہے یہ ہمارے طبکے کا جھنڈہ ہے یہ وہ لڑائی لڑے ہیں جو ہماری طبکے کی غریبوں کی لڑائی ہے the contest for the territories which opened the dire epopee epopee means epic poem میں نے لگ دیا یہ آپ پر was it not to decide whether the virgin soil of immense tranks should be wedded to the labor of the immigrant or prostituted by the tramp of the slave driver یعنی یہ جو virgin territory سوال یہ تھا کہ یہ جو virgin territory ہے سوال یہ ہے امریکہ کے سامنے کہ کیا یہ آزاد لوگ اس کی اس کو اس کی کھیٹی باڑی کریں گے یا پھر یہ ان slave owners کے پاس جن کو وہ کہتا ہے tramp of the slave driver اس کے پاس چلا جائے گا this is the question of the american civil war and it really is you can see if you look at the politics of the time when an oligarchy of 300,000 slave holders dare to inscribe for the first time in the annals of the world slavery on the banner of armed revolt یعنی انہوں نے اپنے بیدر اب وہ جنگ لڑے armed revolt کر رہے ہیں آپ کے خلاف اور کیا انہوں نے اپنے بیدر پر لکھا ہے marx کہتا ہے slavery یعنی وہ غلامی کے نظام کو بچانے کے لئے آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں when on the very spots where hardly a century ago the idea of one great democratic republic had first sprung up یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ republic کے خیالات ابھرے 1776 میں whence the first declaration of the rights of man was issued جہاں سب سے پہلا declaration of the rights of man issue ہوا جو کہ ایک republican چیز تھی زبردست کامیابی تھی and the first impulse given to the European revolution of the 18th century یہیں سے پہلی impulse آئی جس کے نتیجے میں French revolution اور یہ سب کچھ ہوا when on those very spots counter revolution with systematic thoroughness gloried in rescinding the ideas entertained at the time of the formation of the old constitution and maintained slavery to be a beneficent institution وہاں پہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ slavery بڑی اچھی چیز ہے انسانیت کے لئے بڑی اچھی ہے indeed the old solution of the great problem of the relations of capital to labor and cynically proclaimed property in man the cornerstone of the new edifice یعنی انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے southern states confederation نے کہ slavery in man is the corner stone of our civilization اندازہ کریں then the working classes of Europe understood that the slave holders rebellion was to sound the toxin for a general holy crusade of property against labor and that for the men of labor with their hopes for the future even their past conquers were at stake in that tremendous conflict on the other side of the Atlantic تو Europe کی ورکرز نے فوراں ہی اس بات کا احساس کیا کہ یہ لڑائی ہے در کے ساتھ کھڑے ہو ان نے کہ یہ slave holders کے خلاف جو struggle ہے یہ اصل میں سرمائے اور محنت کشکی جد و جید ایک class struggle ہے جس میں ابراہیم لنکن ایک قلیدی کردار دا کر رہا ہے we need to support لنکن everywhere they bore therefore patiently the hardships imposed upon them by the cotton crisis cotton کا crisis ہوا بہت بڑا civil war چل رہی تھی تو cotton امریکہ میں بنتی تھی اور یورپ میں آتی تھی خاص اور انگلن میں آتی وہ نہیں آرہی تھی جو کچھ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہمارا ہیرو لڑھ رہا ہے کس کے خلاف ان لوگ کے خلاف جو غلامی کا نظام قائم رکھنا ہم برداشت کریں اپوز انتھوزیاس سکلی the pro slavery interventions of their betters and from most parts of یورپ contributed their quota of blood to the good cause وہ تیار تھے سیکر فائس کرنے کے لئے کہ ابراہیم لنکن جیتے اور بائی دوئے جو اپر کلاس تھی برٹن کی وہ سلیو ورنرز کے جو وائٹ ورکن کلاس ہے امریکہ کی اس نے کیسے اللہ کر دیا کہ ان کے اپنے ریپبلک کو دیفائل کیا سلیو سلیو ان کے اپنے ریپبلک کو تباہ کر دی ہے جبکہ ایک طرف جو بلیک ستے ان کو بیچا جا خریدا جا رہا تھا ان کی اپنی مرضی کے بغیر دوسری طرف جو وائٹ ورکر تھے وہ بڑی فخر سے کہتے تھے کہ میں تو اپنا مارکس خود چوز کرتا ہوں مگر یہ غلط فہمی تھی مارکس کہہ رہا ہے یہ جو ریس کا بیریر تھا یہ اب ٹوٹے گا جو وائٹ ورکر تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنا مارکس سپیریر ہوں 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 پھلکان principles to be defiled by this slavery and racism یہ ٹوٹے گا جو آپ لڑے ہیں the working men of Europe feel sure that as the American war of independence initiated a new era of ascendancy for the middle classes so the American anti slavery war will do for the working classes they consider it an earnest of the epoch to come that it fell to the lot of Abraham Lincoln the single minded son of the working class to lead his country through the matchless struggle for the rescue of an enchained race and the construction of a social world Abraham Lincoln was working class but because of his brilliance his eloquence his writing his education self education etc he was so popular he became the president of the united states so Marx says that he got the opportunity of slavery to end we are with you Mr. Lincoln you are waging a great struggle against slavery and we hope you will win Lincoln this letter and please thank the working men's international for their letter of support and assure them that we will end end of history thank you and where was going to go 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 موسیقی